اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب دعا کرتی ہو میری پیاری یوٹیوب کی فیملی بلکل ٹھیک ہو خوش ہو آباد ہو تو روز کی طرح آج کا ولوگ بھی میں سٹارٹ کر رہی ہوں اپنے ناشتے سے اور میں ناشتہ بنانے کے لیے جب کچن میں گئی تو امی نے کہا کہ انڈا میں نے بوائل کیا ہوا ہے تو آج یہ والا ناشتہ کرنا اور بٹر جو ہے نا وہ بلکل ختم تھا ورنہ میں بٹر اور جیم لگا کے سلائس کھا لیتی ہوں بھائی نے صبح ناشتہ کیا تھا تو ختم ہو گیا تھا تو انشاءاللہ آج یہ اکل گروسری کریں گے تو پھر چیزیں آئیں گی تو میرے پاس آپشن پھر بچتا تھا سپریڈ لگانے کا تو میں یہاں پہ سپریڈ جو ہے وہ لگاؤں گی اور اس کے ساتھ بوائل ڈنڈا تو میں ضرور لیتی ہوں آپ کو پتا ہے جو مجھے فالو کرتے ہیں کہ مجھے ایکس بہت اچھے لگتے ہیں ویسے بھی ہیلتھ کے پوائنٹ آفیو سے بھی کافی اچھے ہیں تو اس لیے یہ تو میں لیتی ہی لیتی ہوں موسٹلی ویسے ابھی گرمیاں آ گئی ہیں اور پچھلے کچھ دنوں میں بھی بہت کم ہو گئے تھے میں رمضان میں بھی بلکل نہیں لے رہی تھی لیکن کوشش کرتی ہوں دل ہو یا ایسا کچھ تو آپشن ہوتا تو ضرور میں چوز کرتی ہوں در آس سے میرے پارسل جو ہیں وہ آلماسٹ آگئے ہیں ایک دو رہتے ہیں تو بس وہ آ جائیں پھر اس کے بعد ویڈیو بنا کے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے میں نے اپنے کام کی چیزیں ہی منگوائی ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی یہاں پہ جی اسمان جا رہے ہیں آج باہر ایکچولی اسمان جب گئے تھے تو یہاں سے آپ کو میں نے بتایا تھا ہم نے ان کی کوئی بھی شاپنگ نہیں کی تھی سوائے دو چار چیزیں ایسی نارمل سی لی تھی تو اس کے علاوہ جو ہم نے کچھ نہیں لیا تھا تو سردی اب ان کو زیادہ لگتی اور ظاہر ہے ویدر یہاں کا اور وہاں کا کافی زیادہ چینج ہے تو اسمان نے اپنی جو ہے وہ کوئی جیکٹ ٹائپ کی کچھ ایسا لینا تھا کب سے کہہ رہے تھے کہ لوں گا لوں گا لیکن یہ ہے کہ تھنڈ لگ جاتی ہے پھر انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے باڈی پین بھی ہوتا ہے تو اس لیے آج اسمان جا رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ کوئی بھی اچھی جیکٹ یا اس طرح سے کچھ مل گیا نا پیننے کے لیے کوئی جیکٹ کچھ بھی تو وہ میں لے لوں گا تو اسمان یہاں پہ جا رہے ہیں وہی لینے کے لیے اور ابھی سنا ہے کہ بلکہ یہاں پہ سمر جو ہے اس میں کافی سیلز لگ جاتی ہیں تو کافی ہاف سے بھی کم پرائز پہ چیزیں ہو جاتی ہیں اچھی مل جاتی ہیں اور امی نے آج دوپہر کو بنائی تھی بریانی اچھا سیم اس لیے زیادہ بنتی ہے کہ امی ابو کو بہت اچھی لگتی ہے تو بس وہ بہت زیادہ مرچ مسالے اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو امی کو خود بہت اچھی لگتی ہے تو امی نے یہاں پہ بنائی ہے بریانی جو دیسی چکن لے کر آئی تھی لیکن میں نے ابھی ناشتہ کیا تو میں رات کو کھاؤں گی اور یہاں پہ کچن کے اور جو لیونگ ایریہ اس کے بار امی نے گرین کپڑا لگایا تھا کیونکہ اتنی زیادہ دھوپ آتی ہے اور امی کا گھر بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو ابھی میں باہر نکلی کیونکہ موسم بہت اچھا ہو گیا تھا دن کو بہت زیادہ گرمی تھی اور امی کا جو گھر ہے نا وہ کافی گرم ہے میرا جو گھر تھا تو وہ بہت تھنڈا تھا مطلعہ میرے پورے گھر میں ایسے لگتا تھا کہ ایسی آن کیا ہوا اتنا تھنڈا ہوتا تھا اور گرمیوں میں بھی مجھے پتا نہیں چلتا تھا کہ گرمیاں ہیں اتنا ماشاءاللہ تھنڈا ہوتا تھا اور امی کے گھر تو اب اتنی زیادہ دھوپ آتی ہے نا کچن میں اور لیونگ روم میں اس ساری سائٹ پہ کہ بلکل گھر جو ہے نا وہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے تندور بنا ہوتا ہے اتنی دھوپ آتی ہے تو امی نے گرین کپڑا لگایا ہے کہ چلو دھوپ تھوڑی سی رک جائے گی اس سے تھوڑا سا تھنڈک کا احساس بھی ہوتا ہے اور پھر یہ ہوا کہ تو پہر کے بعد موسم بہت اچھا ہو گیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا اور بھائی نے مجھے کہا وہ بار یہاں پر ٹھہرتے ہیں دیکھتے ہیں بہت پیارا موسم ہو آبا ہے تو میں باہر آئی تو مجھے یاد آیا کہ ہاں یہ تو میں بھولی گئی تھی کیونکہ میں ویٹ کر رہی تھی تھوڑی سی جو ہے نا یہ بڑی ہو جائیں تو یہ جو کچھا عام ہوتا ہے تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو میں اس کی چٹنی بناتی ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے تو ابھی جب میں یہ دیکھ رہی تھی مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ تھوڑا سا ان کو ذرا اور بڑا ہونے دوں پھر اس کے بعد ان کو میں اتاروں گی اور ان کی چٹنی بناوں گی اور کچھے عام کی چٹنی جو کھٹی میٹھی بنتی ہے نا بہت مزے کی بنتی ہے تو پہلے بھی میں ایک دو بر ولوگز میں شیئر کر چکی ہوں آئی تھنک لاسٹیئر بھی میں نے کی تھی تو اب انشاءاللہ بناوں گی تو دوبارہ شیئر کروں گی تو یہ دیکھیں آپ کتنے ماشاءاللہ پیارے لگ رہے ہیں نا اور کافی سارے آئے میں ہیں بہت پیارے ماشاءاللہ ہی لگ رہے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ اسمان چوہے ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ویسے انہوں نے مجھے جگہ کا نام بھی بتایا تھا برینڈ کا نام بھی بتایا تھا لیکن میں بھول چکی ہوں لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے گرمیاں اور آتی ہیں نا تو ان کی ابھی تو خیر اتنی زیادہ سیلز ویسے نہیں لگی لیکن جیسے جیسے یہاں پہ تھوڑی سی گرمی آتی ہے وہ ان کی گرمی ہوتی ہے ہماری تو وہ پھر بھی سردی ہوتی ہے تو کافی اور بھی اچھی سیلز جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں تو خیر دیکھیں اب انشاءاللہ ابھی تو یہ ہے کہ آج انہوں نے ایک لے لی تھی اور پھر انشاءاللہ تھوڑے سے اور کم ہوں گے تو دوبارہ لے لیں گے تو یہاں پہ جی ہیدر کیا کر رہا ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میں تو ان کو ہی دیکھ دیکھے خوش ہو رہی تھی بارش بھی سٹارٹ ہو چکی تھی اتنا ما شاءاللہ اچھا لگ رہا تھا نا بہت اچھا لگ رہا تھا اور آج کل جو ہے نا میں بہت زیادہ کوکنگ نہیں کر رہی ہوں کیوں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ بہت سارے میرے کام جو ہے نا پینڈنگ وہ میں کمپلیٹ کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے ہمارے رمضان میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور ابھی تک جو میرا سمان سمیٹہ سمیٹی بہت ساری چیزیں دینے دلانے والی سیل کرنے والی ابھی بھی کچھ نہ کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اب انشاءاللہ تعالی جی ان کو بھی فائنل کرنا ہے تو یہاں پہ ہیدر جو ہے نا وہ یہ دیکھیں یہ کام کر رہا تھا اور یہ ان کے ساتھ اس طرح بیٹھ کے گھنٹا گھنٹا کھیلتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی جو ہے نا ہیدر کی یونیورسٹی بھی بند ہے اور کبھی کبھی جو ہے نا مطلب گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بھی بلکل ہی دماغ خراب ہو جاتا ہے تو بس اور کوئی ایکٹیوٹی ایسے ہیں نہیں اتنا زیادہ باہر آنا جانا نہیں ہے گھروں میں بھی اتنا زیادہ آنا جانا نہیں ہے تو اسی طرح سے ٹائم گزر رہے اور کیر کرتے ہیں ہم بھی اتنا زیادہ کئی نہیں جاتے کسی کے گھر نہیں جا رہے آج کل تو اب یہی سیچویشن ہے اور ہماری گھر بھی ایسے کوئی نہیں آتا ہر کوئی جو ہے وہ کیر کر رہے چاہے وہ ریلیٹیوز ہیں نیبرز ہیں فیملی کے بھی جتنے بھی ہیں تو بس آج کل اس طرح سے ہی چل رہے تو اس لیے اور کوئی ایکٹیوٹی تو اب بچتی نہیں ہے کیا کیا جائے تو بس اسی طرح سے دن گزر رہے ہیں اور دعا ہی کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ جو ہے اس سب کچھ بلکل ٹھیک کر دیں پہلے سے کر دیں اور آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کیوٹ لگ رہا ہے میں سوچ رہی تھی کہ بچے انسانوں کے ہوں جانوروں کے ہوں جن کے بھی ہونا بچے بچے ہی ہوتے ہیں واقعی ہمیشہ بہت پیارے اور کیوٹ لگتے ہیں اچھا جی اب آج میرا کیا کام تھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے جو کپڑی ہے وہ سٹرچ کر آنے اور کچھ لیسز میرے پاس ایکسٹرا رکھی ہوئی تھی وہ میں نے یہاں پہ نکال کے رکھی اور میں دیکھ رہی تھی کہ اگر کسی ڈریس کے ساتھ یہ میچ ہوں گی تو میں کر لوں گی otherwise میں نے اور لینی ہے اور سیٹرڈے سنڈے کو یہاں پہ سب کچھ بند ہوتا ہے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے شاپس بند ہوتی ہیں تو اس لئے ہمیں نہیں جا سکتی تو انشاءاللہ سنڈے کے بعد میں جاؤں گی اور یہ جو ہے نا کچھ نیٹس سے کچھ جب میں جاتی ہوں باہر تو میں کچھ نہ کچھ ڈیزائنز کی فوٹس لے لیتی ہوں تو ابھی میں وہی آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں پیپر پر ڈراؤ کر کے ٹیلر کو دوں گی اور پھر ان سے بنواؤں گی اب یہ مجھے پائنٹ شاپ بہت اچھا لگا تھا یہاں پہ اور پتلی والی جو ہے نا اس پہ یہ جو لگی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں مجھے نام ہی بھول گیا ہے تو یہ میں لے کر آؤں گی اور یہ جو کناری ٹائپ کی ہوتی ہے نا جو کیا کہتے ہیں اس کو میرا بالکل ذہن سے نکل گئی ہے تو یہ میں نے بھی لے کر آنی ہے تو اس طرح پائنٹ شے پہ میں پانچ پانچ جو ہے وہ لگواؤں گی اور اس کے علاوہ پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے ڈراؤ کر رہی ہوں یہاں پہ تو ڈیزائنز اس طرح سے میں ڈراؤ کر کے دے دیتی ہوں یا پھر میں پرنٹ آؤٹ کر آ کے وہ ٹیلر کو دیتی ہوں کیونکہ جب بھی میں اس کو اس کے علاوہ سمجھاتی ہوں ہمیشہ میرا ڈیزائن غلط ہوتا ہے تو پرنٹ آؤٹ تو یہ جو ہے یہاں پہ میں نے بنا لیا ہے پائنٹ شے کا اس طرح سے ڈیزائن بنواؤں گی اور گلے پہ بھی میں پتلی پتلی یہ لگواؤں گی اور اگر بٹنز مجھ اچھے مل گئے تو میں بٹن بھی لگواؤں گی اور تین تین میں بازو پہ لگواؤں گی تو دامن پہ میں نہیں لگواری کیونکہ پائنٹ شے پہ اگر لگواؤں گی تو بہت ہی آور لگنے لگ جائے گا تو گلے پہ اور دامن پہ لگوانے سے یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈیسنٹ بھی لگے گا اور تھوڑی سی I think tall look بھی آئے گی تو اس لیے میں دامن پہ نہیں لگواری دیکھوں گی اگر کوئی اور لیس مل گئی یا کچھ ایسا تمہیں لگواؤں گی اور لیسس کا یا ان کا فیشن جو ہے نا وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا میرے خیال میں بس چینج ہوتی رہتی ہے لیکن جو فیشن ہے نا وہ سیم سیم ہی رہتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ میں نے دیکھی تھی سفائر پہ گیگا مال میں اور مجھے بہت اچھی لگی تھی اور اس پار جو ہے نا میں تھوڑے سی یہ ہے کہ شلوار بھی دوں گی شلواریں دوں گی جو گھر کے پہننے کے جوڑے ہیں تو میں اس لیے شلواروں کے ڈیزائنز بھی دیکھ رہی تھی تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ لے کے آپ بھی جو ہے وہ ٹیلر کو سمجھا سکتے ہیں تو یہ جو لیسز ہوتی ہیں نا پائنچے کے نیچے لگی ہوتی ہیں یہ سٹل فیشن میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فیشن میں نہیں ہے تو سٹل جو ہے میں نے ابھی سفائر پہ دیکھی تھی اور یہ آئی تھنگ لیٹسٹ کولیکشن میں کافی اچھے ٹراؤزرز بھی تھے شلواریں بھی تھی تو میں نے کافی ساری پکچرز لے لی تھی تو ابھی میں بہت زیادہ شیئر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں نے بس آپ کے ساتھ دو چار ہی شیئر کی ہیں اور یہ میں نے دیکھا تھا ٹیلر کی شاپ پہ انہوں نے کسی کی شرٹ سٹچ کی وی تھی اس کی بھی میں نے فوٹو لے لی تھی تو یہ بھی میں ان کو انشاءاللہ تعالی جا کے دکھاؤں گی اور اگر آپ نے دیکھنے ہوئے ڈیزائنز یا اس طرح سے تو پھر مجھے بتائیے گا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ابھی فی الحال انہی کو میں سارا ڈراؤ کر رہی ہوں اور ٹیلر کو میں جا کے سمجھا دوں گی تو یہ بھی کافی پیاری ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ آج رات کے کھانے میں میں نے بھریانی کھائی تھی امی نے بھائی کے لیے پینڈا صوبت جو ہے وہ بنائی تھی اور وہ اتنی سپائسی تھی میں نے ایک دونی والے لیے تھے اور اس کے بعد میری بس ہو گئی تھی تو اتنی مرچیں لگ رہی تھی تو ابھی آئیس کریم رکھی بھی تھی ملٹا ہی ساب ہے لیکن میں پہلے کھاتی تھی اب بالکل نہیں کھاتی مجھے بہت زیادہ مرچیں لگتی ہیں تو اس لیے پھر بس تھوڑی سی آئیس کریم کھا کے جو مرچیں لگ رہی تھی اس سے تھوڑا سکون مل گیا تھا تو بس جی اسمان جو ہیں ان کا کام ہو گیا اور اس کے بعد وہ تھوڑا سا یہاں پہ گھوم پھر رہے تھے اور ویڈیو بنائی انہوں نے تو مجھے بھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے اور ہاں سٹل ڈیلی مجھے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں اسمان بھائی کو مس کر رہے ہیں اور ولاغ میں مس کرتے ہیں تو میں اسی لیے تھوڑے تھوڑے کبھی کبھی شیئر کر لیتی ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ اسمان جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہاں پہ ہیں کیا ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے میں چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ شیئر کر دیتی ہوں تو ویڈیو کمینڈ کرتی ہوں خوش رہیے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے تو بس یہ کہنا چاہوں گی جاتے جاتے کہ روٹین وقت حالات کبھی سیم نہیں رہتے ہیں چینج ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جو جو مس کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس سے بھی بہترین ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے تینکیو سو مچ فر واشنگ خوش رہیں ہستے نہ مسکراتے نہ اللہ حافظ